میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ پرغرام حکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور عام فہم انداز میں ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالی نے آپ کے سامنے آنے کی سعادت عطا فرمائی جس پہ اس کا بہت شکر گزار ہے کچھ کوئسنز پچھلے پرغرام کے رہتے تھے پہلے وہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع ہوگا ایک کوئسن ہی کیا گیا تھا کہ یہ جھینگے جائز ہیں یا نہیں جھینگے کھانا بعض لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں بعض جائز کہتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ فقہ نفی کے روشنی میں پانی کے جانوروں میں سے صرف مچھلی کا کھانا جائز ہے باقی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمائے فقہ نفی یہ کہتا مچھلی کی سے کہتے ہیں اس میں مطلب کوئی شریعت نے کوئی ذابطہ قائدہ مقرر نہیں کیا ہے اور جب شریعت کسی چیز کی شناخت پر کوئی ذابطہ باقائدہ مقرر نہ کرے تو پھر جو اس فیل سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اور جو اس کو استعمال کر رہے ہوں ان کی خبر یا ان کا عرف جو ہے وہ تعین کرتا ہے لہٰذا مچھیرے جس جانور پانی کے جانور کو مچھلی قرار دیں وہ مچھلی ہے اسی طرح جو لوگ اس کو مچھلی کہہ کر کھاتے ہوں وہ شرعان مچھلی ہوتی ہے اور اس کا کھانا جائز ہے باقی سب کا منع ہوگا تو اب یہ جھینگے کے بارے میں اختلاف علماء کا کہ یہ مچھلی کی قسم سے ہے یا کیڑا ہے جو کہتے ہیں مچھلی کی قسم سے ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے جو اس کو کیڑے کی فیملی سے مانتے ہیں وہ اس کو کھانے کو منع کرتے ہیں اور جب اختلافی صورت آ جائے تو احتیاط بہتر ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کھائے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے شرع لحاظ سے اس کا استعمال اس کے لئے جائز قرار دیا جائے گا اور جینگے کو بعض جگہ مچھلی بھی کہتے ہیں جینگا مچھی کہتے ہیں تو اگر جینگا مچھلی کوئی کہتا ہے تو ادھر کے عرف میں تو ان کے لئے دلیل بھی موجود ہے کہ یہ مچھلی ہے تو بہرحال خلاص کلام یہ ہے کہ مختلفی مسئلہ ہے اور اس مختلفی مسئلے میں جو جس جہت کو اختیار کرنا چاہے اس کو اجازت ہوتی ہے علماء اس میں سختیت میں نہیں فرماتے ہیں لہذا اگر کوئی کھا رہا ہے اور جس سے کہ آج کل بہت زیادہ عرف ہے جینگا کھانے کا کروڑوں اگر میں کہوں نہ مسلمان جینگا کھاتے ہوں گے تو میرے خیال میں بیجا نہیں ہوگا لاکھوں تو ہیں جو جینگا کھاتے ہیں چلے لاکھوں پہ لے آتے ہیں جو جینگا کھا رہے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علماء کا اختلاف بھی موجود ہو بہت سے اس کو جائز بھی کہہ رہے ہوں اور ہم ان علماء کے رائے کو ندرنداز کر کے ناجائز کہنے والوں کی رائے کو فوقت دے کر ان لاکھوں کو کہیں کہ سب کے سب گناہگار ہو رہے ہیں شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے لہذا جو کھا رہے ہیں ان کو کھانے دیں جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ ہرگز نہ کھائیں وہ دور رہے ایک ہی کہتے ہیں کہ الٹا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے اس پر نماز پڑھنا الٹا کپڑا پہن کر بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کمیز کے اندر سے بنیان خود بخود الٹا ہو جاتا ہے اور صورتحال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اب جبہ بغیرہ ہو تو اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے کہ اس کو سیدھا کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ جو الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا یہ وہ الٹا کپڑا ہے جو نمائی طور پر نظر بھی آ رہا ہو جیسے الٹی کمیز پہن کر آپ کھڑے ہو جائیں الٹی شلوار پہن کر ویس کوٹ الٹی پہن کر آپ کھڑے ہو جائیں تو چونکہ اس حالت میں انسان عام لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے تو اس وقت سے اس کو کہا گیا کہ یہ مکروح ہے لیکن اگر اندر آپ نے کوئی چیز الٹی پہن لی مثلا بنیان الٹا پہن کر اوپر آپ نے قمیز پہن لی اب تو نظر ہی نہیں آ رہا تو اب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً الٹا پہننا کوئی ناجائز کا مطلب حکم لگوائے گا ایسا نہیں ہے اگر بنیان آپ نے جانبوچ کر بھی اندر الٹا پہن لیا اوپر قمیز آ گئی ہے بلا کراہت نماز جائز ہے اب اس میں تو جو آپ بتا رہے ہیں تو ایک اور مجبوری کی صورت ہے کہ خود بخود ہی وہ فولڈ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعات پر موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ہے جو کالا خضاب استعمال کرے وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا یہ حدیثیں موجود ہیں لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اس وجہ سے کہ بعض صحابہ اکرام سے اور بعض نفوس قدسیہ سے مزرگان دین سے کالا خضاب ثابت ہوا لیکن جو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کی روشتی میں وہ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں جہاد کیا کرتے تھے مجاہدین تھے اس لئے انہوں نے اپنے بالوں کو کالا کیا کہ اگر وہ سفید بال کے ساتھ پہنچیں گے تو دشمن کی حوصل افضائی ہوگی دشمن پہ روب اور دب دب قائم کرنے کے لئے کہ کالی کالی داریاں کالی کالی بال نظر آئیں گے تو لگے گا بہت سارے جوان لوگ لڑنے کے لئے آئے ہیں کہ روب اور دب دب قائم ہوگا اس لئے مجاہدین کے لئے اجازت ہوگی یہ یہ کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ اس کو جو اکابرین نے کیا اس کو متلقا وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لئے نہیں بلکہ ہر وہ شخص کے جو کسی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہو کہ اگر وہ سفید بال ہوں گے تو دین کا مسلک کا مکتب فکر کے نقصان ہوگا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کرنا صحیح ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف ہم جو ہیں میں خاص طور پر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں اس لئے میں کبھی داڑی میں کالا خزاب نہیں لگاتا ہوں میں مہندی یوز کرتا ہوں لیکن اگر کوئی دوسری سمت میں کوئی عالم دین ہیں اور وہ کالا خزاب یوز کرتے ہیں تو ہم ان پر تنقید بھی نہیں کرتے ہیں نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یہ حرام کر رہے ہیں نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی ایک شرعی دلیل موجود ہے تو اب عوام الناس اس بات سے چھدرہ سمجھ سکتی ہے کہ عوام الناس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی صحیح رہنمائی کے کسی بھی عالم پر تنقید کر دیں آپ اگر ان علماء کو فالو کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کالا خزاب استعمال کرنا منع ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ ان کو فالو کیجئے لیکن دوسروں پر اس لئے تنقید نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اپنی شرعی دلیل خوشنو کو ضرور موجود ہوگی خصوصا جب وہ عالم دین ہوں خصوصا جب کہ وہ مفتی ہوں تو اس لئے میری گزارش ہے کہ ان مسائل کو اتنے شدت کے ساتھ نہ دیکھا جائے ان میں بڑی گنجائش ہوتی ہے ان مسائل کے اندر کیونکہ تعویلات ہر ایک اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر زوجہ کوئی بچہ ہے ان کا اور شہر یہ چاہتا ہے کہ اور اولاد پیدا ہو اور بیوی اس ڈلیوری وغیرہ کے مسائل سے ڈرتی ہو اور وہ اس کے لئے راضی نہ ہوتی ہو اور شہر اس بنا پر بیوی کو ڈانٹتا ہے ڈپٹتا ہے تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی یہ جائز ہے یا نہ جائز دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں جو بہن اس طرح خوفزدہ ہیں وہ بھی پیدا ہوئی تھی اور ان کی پیدائش میں معنی تکلیفیں صحیح تھی تو یہ تو مطلب یہ کہ ماں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھا ہے کہ بچوں کی پیدائش میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ماں کو اس پر انام ملے گا اس کے درجات بلند ہوں گے اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کا عرص کیا صلی اللہ اس کے بعد فرمایا آپ کی والدہ کا عرص کیا صلی اللہ اس کے بعد فرمایا آپ کی والدہ کا عرص کیا صلی اللہ اس کے بعد فرمایا آپ کی والد کا اس میں علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق تین گناہ زیادہ ہے اور کیوں تین گناہ زیادہ رکھا اس کی ایک علت اور سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ماں جو ہے وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر پیدائش کی تکلیفیں پھر بچے کی دیکھ بھال پھر اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر بچوں کو بڑا کرتی ہے تو اس لیے ماں کی عظمت بھی زیادہ ہے اب ایک ماں یہ عظمت حاصل کرنے کے لئے تیار نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت پر فخر کے سلسلے میں فرمائیں کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے اور ایک روایت مصرکار نے فرمایا کہ میں میدان مہاشر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا اور یہ بہن اس خوف کی وجہ سے کہ نہیں اور میں تکلیف ہوگی اور بچے پیدا کرنے کی طرف مائل نہ ہو یہ قطن غیر مناسب ہے اور میں اس سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو درازی امرو بے خیر عطا فرمائے اگر ایک اولاد ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اس لئے مطلب دو چار بچے بلکل اچھے ہیں اس ملک میں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو اس لئے بہن اگر اس وجہ سے کوئی خوف زدہ ہے تو اس کو خوف کو نکالنا چاہیے اور اپنے شہر کی اطاعت کرنا ان پر لازم ہے نہیں کریں گی تو اس صورت میں گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام مبشر بات کراکی سے میرے آپ سے دو سوال ہیں کہ جو اولاد کہتے ہیں کہ لوگ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور رسک عورت کے نصیب سے ہوتا ہے کہہ یہ کہنا صحیح ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مشکار کرتے ہیں لیکن کھانے کی نیت ہوتی ہے کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور دو سوال تھے بس جی میں آج کرتا ہوں ایک اور کالر ہے اسلام علیکم وعلیکم سلام مولوی صاحب میرے آپ سے تن سوالات ہیں یہ بولی ہے ہم نے ایک پوست دیکھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سب زرنگ دیکھنا یا پھر نہرے وغیرہ دیکھنا یا خوبصورت عورت کا چیرہ دیکھنے سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے مات اللہ حدیث کی طرح منصوب کیا یہ اس پوست میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہرے دیکھنے سے خارہ رنگ دیکھنے سے اور خوبصورت عورت کا چیرہ دیکھنے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور اور ہم جو میڈیکن فیڈن ہوتے ہیں اس میں در حسن ہوتا یہ ہے کہ اس میں دلیوری جو ہوتی اس کی ویڈیوز دیکھا جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس کے اور اس کا حصہ ہوتا ہے اس کا بجوی نہیں سکتے ہم تو کیا دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اور ایک سوات یہ ہے کہ اکثر ہم مزاگ وغیرہ میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فنہ شخص نے قیامت کی نشانی ہے تو کیا اس طرح کہنا جاہیز ہے ٹھیک ہے اور آخری سوال یہ ہے ملوی صاحب نے آپ سے کہ ملاجمین جو ہوتے ہیں کہ فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا دکان پر کام کرتے ہیں تو بھار وہ جماعت کے نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن جو دکان دار ہوتے ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اب دکان میں نماز پڑھ لو ملجد میں نہ جاؤ کیونکہ وہاں بہت زیادہ دے ہو گیاتی ہے تو کیا اس طرح روک سکتے ہیں ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اور بس شکریہ ایک اور کولر ہے اسلام علیکم محمد صاحب میرے چند سوالات ہیں جی بولیے نہیں ہے کہ پہلا نالین پاک کو جو بزو بز آیت سے اور حضور کا نام یا رتالہ کا نام نکھا جاتا ہے یہ آیت لکھنا کیسا صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ عبدالحنیف نام رسمائے کے ساتھ عبدالحنیف جی ٹھیک ہے اور دوبارہ بولیے گئے کوئیسن کیا کہہ رہے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ علماء شریعت علیہ کے اور علماء طریقہ علیہ کے شریعت والوں کا راستہ وہ طریقہ والوں کا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ کتاب پرسو پر جو دیکھا گیا ہے کہ کتاب پر کراہ پر آئے کتاب پر دینا صحیح ہے نہیں ٹھیک ہے اور جزا کرتا میں انشاءاللہ آسکارتا ہوں ایک اور کولا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ وہاں علیکم السلام امام صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ گاؤں میں رواج ہے کہ ایک آدمی بیل خریدتا ہے اور دوسرے کو پالنے کے لیے دیتا ہے اب جب وہ دیتا ہے پالنے کو تو پھر وہ اس کو پھر جب وہ پال کے بڑی کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو جب بیج دیتا ہے تو پھر وہ نس نس کر لیتا ہے آدھ آدھا کر لیتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ بعض باتیں نکاہیں پتا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شوہر مازل نا مرد ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا نکاہ کا یا کیا حکم ہوگا اس کے بتائی گا ٹھیک اور ایک ہے کہ عدالتی خولہ کا کیا حکم ہے اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو وقالت کا پیشہ ہے اس کو اختیار کرنا کیسا ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ یہ وقالت کے پیشہ کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے اس کا کیا حکم ہوگا اور وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ جوابات دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں بھائی نے کوئسن کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں یہ بلکل غلط ہے اور یہ لوگوں میں خامخہ معروف ہو گیا ہے اور جاہل قسم کے لوگوں نے ان چیزوں کو عام کیا ہے رزق ہر ایک کی اپنی قسمت اور نصیب کا ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھ فرماتا ہے لکھ کہ یہ کتنا رزق حاصل کرے گا ہر بچے کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس فرشتے کو لکھواتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے وَمَمِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ کرم پر ہے تقسیم بھی اللہ نے کر دیا ہے میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے یہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی پرہنزگار کی پرہنزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا تو بیوی بچاری کہاں سے بڑھائے گی کہاں سے کم کرے گی اس لئے یہ غلط خیالات ہیں دوسرا یہ کہنا کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے یہ بھی غلط ہے اولاد میاں بیوی دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے کیونکہ اولاد کو دونوں کی طرف منصوب کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لئے جو اولاد مقرر کرتا ہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں یا ماد اللہ کوئی تیسری جنس ہے یا مطلب بعض بچیوں کو بانجھ رکھا جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے ان کے لئے کازمائش ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کازمائش پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بھی غلط خیال ہے اچھا اب یہ دیکھئے جو خاص طور پر خواتین قسم کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں بہو گھر میں آئی رسک میں کمی آئی تو کہتی ہیں منوس آگئی دیکھو صحیح کہا تھا لوگوں نے اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے رسک عورت کی قسمت اس نے کم کر دیا اب یہ بتائیے جو نحوصت کنیکشن آپ نے بہو کے ساتھ ملایا یہ کس نے آپ کو بتایا تھا آپ کی نحوصت نہیں ہے بہنوں آپ کی بیٹیوں کی نحوصت نہیں ہے دیگر جو گھر میں خواتین ان کی نحوصت نہیں ہے اگر آپ کہیں نہیں تو دلیل دیں اس کے اوپر غلط بات ہے بالکل اور چلے اگر آپ کو یہ مقولہ معنی لے اب اگر اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ایک دو تین تو کیوں آپ بہو کو کہتی ہیں اولاد تو مرد کی نصیب کی ہے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہے کہ منوس تو لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے بھاڑ میں جا مر جا کمبخت نکل ہمارے گھر سے باہر لیکن آپ نہیں کہتے ہیں کیوں تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سب ایسے الٹشید مقولات ہیں جو جاہلوں نے عام کرتی ہیں اولاد اگر بچیاں پیدا ہوتی رہیں نہ عورت قصور ہے نہ بیٹے کا قصور ہے یہ قصور ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے انعام ہے اس میں خوش ہونا چاہیے اللہ نے دونوں کے لئے بچیاں عطا فرمائی ہیں لہٰذا خیالات بلکل غلط ہیں دوسرے نے کہا کہ مچھلی کا شکار شوقیہ بعض لوگ کرتے ہیں لیکن کھانے کی ہی نیت ہوتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں صحیح یہ ہے کہ شوقیہ شکار علماء نے منع کیا ہے آپ جا کے شکار کرتے ہیں ایک مچھلی کو مارتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مچھلی ماں ہوں اس کے بہت سارے بچے ہوں اور یہ جا کے ان کو غزہ پکڑ پکڑ کے مچھلیوں کے اگر آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہو تو بعض مچھلی اپنے بچوں کو پالتی ہیں بڑھاتی ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کیڑے مکڑے کھا کے خود بڑھتی ہیں بہرحال اچھا بعض مچھلیوں کے جوڑے ہوتے ہیں میڈن فی میل وہ ساست رہتے ہیں آپ نے ایک خامقہ شوقیہ پکڑی تو ان کا رشتہ ٹوٹا اگرچہ وہ ریکوور جلدی ہو جاتا ہے ہمیں اکثر یہ دیکھتے ہیں لیکن بہرحال ان کے جذباتیں احساساتیں فیلنگز ہیں تکلیف ہوتی ہے شوقیہ آپ کر رہے ہیں آپ کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے پینے کی نہیں ہے بس چلے آج شوقیہ شکار کریں اب اگرچہ آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو حقیقتاً اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی حاجت اور ضرورت کے مطلب یہ ہے ضرورت وہاں ہوتی ہے اس کے بغیر آپ مر جائیں گے حاجت وہاں ہوتی ہے کہ نہیں ملا تو شدید زندگی مشکل میں آ جائے گی یہ دونوں چیزیں تو یہاں پر ہی نہیں اس کا مطلب ہے ہم صرف منفعت کے لیے سکھ نفع کے لیے حاصل کر رہے ہیں اس میں شوق بھی شامل ہے نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے ایسے شوقیہ شکار کو شریعت منع کرتی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں میں بارہا اس کو سمجھا چکا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پوسٹ دیکھی تھی ماذا اللہ اس پہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا یہ نہرے دیکھنے سے سبز رنگ دیکھنے تھے اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں کیا یہ ایسی کوئی حدیث ہے دیکھیں میری نگاہ سے نہیں گزری اور جو میں نے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کا کسرت سے متعلق کرنے سے سمجھا ہے میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں بیان نہیں فرمائیں گے یہ کسی نے ویسی اپنے پاس سے غالباً بنا لی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو عام نہ کیا جائے اور میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے کبھی بھی علم سیکھنے کی کوشش نہ کریں ہاں اگر کوئی مستند عالی میں دین بیٹھے ہوں اور وہ سکھا رہے ہوں اور ان کے لیکچرز وغیرہ ہیں وہ بات نہیں کر رہا ہوں یہ پوسٹ وغیرہ اور عام لوگ جو چیزیں ڈال دیتے ہیں ان سے ہرگز علم نہ سیکھیں کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ غلط قسم کی باتیں ڈال دی جاتی ہیں اور ہم اسے دین سمجھ کے حاصل کر لیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں ایک نوجوان نے کہا کہ ان کی میڈیکل فیلڈ ہے غالباً ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ڈلیوری کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے کورس کا قصہ ہوتا ہے ایسی ویڈیوز کا دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے چیزیں فی نفسی ہی اگر آپ قطعے نظر کسی اور چیزوں کے تعلق کے دیکھیں تو وہ ناجائز اور حرام سی نظر آتی ہیں لیکن جب ان کا تعلق اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے الکول کا پینا ویسے منع ہے لیکن دوائیوں کے اندر الکول موجود ہے علماء نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ بطور دوائے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوائوں کے ساتھ جو الکول ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح باہر کے لوگ کوئسن کرتے ہیں بہت ساری چوکلٹس وغیرہ کے اندر الکول ڈل رہی ہے مختلف چیزوں کے اندر ان کا استعمال بھی شرن جائز ہے پرفیوم لگانا شرن جائز قرار دیا ویسے آپ دیکھیں تو الکول ایلیدہ ہو تو منع کیا جاتا ہے لیکن اس کی اجازت دے دی اسی طریقے سے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ علاج کرتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں کلینک کے اندر مرد بھی آتے ہیں نص پکڑنا اور اسٹیڈسکوپ لگا کر چیک کرنا افی نفسی عورت کو چھونا بھی حرام اس کی طرف دیکھنا حرام اس کو ٹچ کرنا حرام لیکن چونکہ ان کی فیلڈ ہے شریعت ان کو اجازت مرحمت فرمائے گی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کچھ چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے ناجائز نظر آتی ہیں لیکن دوسرے تعلق کی بنا پر شریعت ان کے جواز کا حکم دیتی ہے تو آپ کے جو کورسز کے اندر جو کچھ اس طرح دکھائے جاتا ہے یہ بھی اسی حکم میں آئے گا بلا ضرورت دیکھیں نہیں اور جب آپ کو باقید ہے کورس کی شکل میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے پریکٹیکلی طور پر دکھائی جا رہی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر نہیں سیکھیں گے تو بعض وقت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ ہے اور اناڑی شخص کو علاج معالجہ کرنا حرام ہوتا ہے اور علاج معالجہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بعض وقت پہلے تھیوری اور اس کے بعد کافی عرصے تک پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر انسان کامل ہوتا ہے آدمی تھیوری نہ پڑے دیکھے یا نہیں تو پھر آپ کیسے کسی چیز کے قابل ہوں گے لہٰذا اس کے لیے حکم جواز ہوگا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی شخص آرہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بھئی یہ تو قیامت کی نشانی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہوگی سرکار نے فرمایا ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہم کس قصد و ارادے سے یہ کہہ رہے ہیں اگر تو وہ واقعی وہ برا شخص ہے ماذا اللہ کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے وہ فتن باز ہے وہ کرپٹ آدمی ہے اور پھر بھی وہ عزت حاصل کیے ہوئے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ نبی کریم نے آخر میں یہ فرمایا کہ ایسے سے لوگ پیدا ہوں گے یا مثال کے طور پر سرکار فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے یا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی پروہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے رسط حاصل کر رہا ہے حلال سے یا حرام سے اب اگر کوئی شخص ایسا ہی آگیا وہ کہتا ہے ہم تو سب جو اوپر سے آئے چاہے ٹیبل کی نشانی سے آئے تو سب حاصل کر لیتے ہیں اب ہم نے کہا یا یہ تو قیامت کی نشانی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گویا کہ کوئی قرینہ کوئی ظاہری علامت موجود ہو تو وہاں پر اس قسم کا جملہ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ایسی کوئی بی صورتحال نہیں ہے ایک نیک ہے پریزگار ہے متقی اچھا آدمی ہے اور اس کے بارے میں تنزیہ طور پر یا اس کو چھڑنے کے لیے اس کا مذاک اڑانے کے لیے دلازاری کے لیے اس قسم کا جملہ کہا تو پھر اس دلازاریوں کی بنا پر اس کو حرام اور ناجائز کہا جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں پھر یہ منع ہوگا ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو کوئی شخص دکاندار کے پاس کام کرتا ہے دکاندار منع کرتا ہے کہ آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں وہاں بہت دیر ہو جاتی ہے آپ دکان میں نماز پڑھ لیں کیا حکم شرع ہوگا اب یہاں دیکھیں دو صورتیں بڑی میں اس میں بناتا ہوں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس دوسری جگہ ہے نوکری کرنے کی اور ذرائع آمدنی اور ہیں یہ صرف شوقیہ طور پر کر رہا ہے یا ویسے چلو تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہو جائے گا کوئی اسی سخ ضرورت نہیں ہے یا ہے سخ ضرورت لیکن یہ چھوڑ دے تو دوسری جگہ اس کو بہ آسانی نوکری مل جائے گی اور وہاں جماعت کی اجازت مل سکتی ہے تب تو حکم شرع یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے چاہیے نوکری سے نکال دے کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ اگر یہ جماعت کے لئے جاتا ہے نکال دے گا دوسری نوکری نہیں ملے گی اور اس کو نوکری کی بہت سخ ضرورت ہے گھر اس پہ چل رہا ہے یا گھر والے مالی سپورٹ بعض وقت فرام نہیں کرتے اپنی سٹڈی وغیرہ کے لئے آدمی کو خود سب کچھ کرنا پڑتا ہے مجبوری کے صورتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں شریعت خود اجازت دے گی کہ آپ دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں اب مسجد میں نہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو ہر شخص اپنی صورتحال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے اب جیسے باہر کے ملکوں کے اندر ہوتا ہے مثلا سعود عرب میں لے لیے جو اثر حنفی ہے وہ دیر سے شروع ہوتی ہے لیکن اب ایک وہاں پر پاکستانی بچہ ہے حنفی ہے اور وہ کسی عرب کے ہاں کام کر رہا ہے اور وہ اپنے جو ان کے اثر ہوتی ہے جو حقیقتاً اثر حنفی نے یہ بھی زہر کا ٹائم چل رہا ہے اس وقت وہ دکاندار کہتا ہے آپ جا کے نماز پڑھ کر آؤ اور پھر جب اثر حنفی اثر آتی ہے تو دکان پر وہ کہتا ہے کہ اب یہی پر رو کیونکہ تم اثر پڑھ کے آج چکے ہو کیا حکم شرع ہوگا وہاں پر بھی ایسی ہے دوسری جگہ ملے تو ٹھیک ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں اثر پڑھ لے سائے اصلی کے علاوہ دو مثل یعنی ڈبل بنتا ہے تب ہمارا اثر کے وقت شروع ہوتا ہے امام آزم کے قول پر عمل پیرا ہے لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف امام محمد وہ بالکل امام شافی کے طرز پر چلتے ہیں یعنی ایک مثل کے اوپر اثر کی نماز وہ ادا کرنے کے قائل ہیں تو علماء نے فرمایا کہ اب چونکہ ضرورت ہے وہ اور نوکری ملنی رہی وہ نکال دے گا نوکری سے اور تکلیف میں آئیں گے اس لیے پھر وہ اثر حنفی پہلے وقت میں یعنی اثر کی نماز پہلے وقت میں پڑھ لیں اور جو اصل اثر حنفی ہے اس وقت چاہے وہ نہ پڑھیں اجازت ہو جائے گی معلوم یہ ہوا کہ جہاں مجبوری کی صورتیں آتی ہیں تو شریعت وہاں پہ ریایت دیتی ہے آسانی پیدا کرتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ریایت کوئی میرے اپنے پاس سے اجاد کردہ نہیں ہوتی ہے شریعت اجازت دیتی ہے تو میں امت کے لئے اس کو بیان کرتا ہوں یہ ہمارے جو محتاط علماء بیان کرتے ہیں ہمیں بھی اختیار نہیں کہ جہاں شریعت ریایت نہیں دے رہی ہم خامخہ ریایت نکال دیں ایسا نہیں ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے اور کوئی نوکری مل سکتی ہو اور وہاں جماعت کی اجازت ہو تو چھوڑ دیں اس کو وہاں چلے جائیں یا پھر اس کو کہیں کہ میں پڑھوں گا رکھنا رکھو نہ رکھنا رکھنا اور اگر ایسا نہیں ہے آپ کو شدید ضرورت ہے نوکری کی پھر آپ یہیں پڑھیں پھر مسجد میں نہ جائیں اجازت ہوگی یہ کہتے ہیں کہ یہ نالین پاک کے نقش وغیرہ ہوتے ہیں ان پر آیات لکھی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور دیگر جبریل امکائل اس طرح فیل اس طرح سے نام لکھی ہوتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس میں علماء نے جواز کا فتوہ دیا ہے کہ جائز ہے لیکن اگر آپ میری رائے معلوم کریں میں اس کو منع کرتا ہوں کہ نقش نالے پاک کے اوپر کچھ بھی نالک ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں عرف دیکھنا ہوتا ہے لوگوں کی اقول دیکھنی ہوتی ہیں موجودہ دور کے تقاضے دیکھنے ہوتے ہیں اب لوگوں لوگ جو ہیں وہ بیچارے کم علم لوگ ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا پھر لوگوں کو ورغلانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیگٹیف چیزیں آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کس قدر زیادہ ہیں اب اگر وہ نالے پاک پہ کچھ لکھتے ہیں کام آدمی سمجھتا ہے کہ مادلہ ثمہ مادلہ جوتی کے اوپر آیت لکھ دی جوتی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا وہ پھر کرتا ہے بے عدبی وہ کرتا ہے مختلف قسم کی باتیں ادھر سے بھی پھر دفع ہوتا ہے اور بڑے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ نقش نالے پاک کے اوپر یہ سب لکھنا کوئی فرض واجب ہے جب نہیں ہے تو پھر لوگوں کی اقول ان کی طبیعتوں ان کی کیفیات ان کی جذبات ان کی فیلنگز کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اور یہ میں رائتوں میں اپنی کہہ رہا ہوں لیکن یہ مزاج شرع ہے ایسا کوئی کام کرنا کہ جسے لوگ بزن ہوتے ہیں اور لوگ مادلہ قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں یا ایسی بدتمیزی کر بیٹھے جو خود ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے جبکہ اس کام کو کرنے میں فی نفسی ہی نہ کوئی طلب شرع ہے شریعت نے تو نہیں کہا کہ آپ نالے پاک بنائیں یہ بھی نہیں مطالبہ ہے یا اس پر لکھیں شریعت کوئی مطلوب نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک تسکین شوق کے لیے تسکین جذبات کے لیے ایسا کام کریں جس سے لوگ بزن ہوں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیجئے اس میں نقصان کے پہلوں ہیں ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئسہ نہیں کیا گیا تھا کہ عبد الحنیف نام رکھنا کیسا ہے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ تو عبد لکھنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے عبد الخالق اور عبد الشکور عبد الغفار اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہیں صفاتی نام ان کے ساتھ اگر عبد کا لفظ بڑھایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ مفہوم دوسرا ہوتا ہے عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے اس لئے جو غلاموں کے احکام جہاں پہ لکھے ہیں وہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اگر لکھے عبد النبی مثال کے طور پر اس کا مطلب ہے کہ نبی کا غلام یہ نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عبد الجبار اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام کو ذکر کرتے ہیں جبار کا بندہ تو پھر تو وہ عابد والے معنی میں آ جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی بندگی کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا لیکن جب انسانوں کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو غلام کے معنی میں آتا ہے جیسے عبد النبی نبی کا غلام تو اب یہ حنیف جو ہے یہ چونکہ یہ آپ حنیف کا لفظ حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے عیراز کرنے والا ہر باطل سے عیراز کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں تو ہر نبی حنیف ہے ہر نبی حنیف ہے کیونکہ وہ باطل سے عیراز کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے حضرت ابراہم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اس معنی میںگر کوئے کہ حنیف کا میں غلام ہوں اس میں کوئی حرج نہیں تو عبدالحنیف بھی نام رکھ سکتے ہیں اس معنی کے ساتھ تو تفصیل ذرا ذہن کے اندر ضرور ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ علماء شریعت اور ہوتے ہیں علماء طریقت اور ہوتے ہیں کیا حکم شرع ہے دیکھیں یہ تقسیم کہ شریعت کو علیہ دا کر دینا طریقت کو علیہ دا یہ جاہلوں کے کام ہو سکتا ہے صاحب علم جو واقعی صاحب طریقت ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھیوری لے کر آئے اس کو شریعت کہتے ہیں اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ پریکٹیکل ہے اور وہ طریقت کہلاتا ہے جو کچھ کر کے دکھایا پریکٹیکل وہ طریقت ہے اور جب یہ شریعت اور طریقت آپس پر ملتی ہیں تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے اور جب اس معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آدمی حقیقت تک اشیاء کے حقائق تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے یہ ایک ترتیب ہوتی ہے تو لہذا علمائے جو شریعت ہیں وہی حقیقتا علمائے طریقت ہوتے ہیں جو علمائے طریقت ہیں وہ شریعت کے بغیر علمائے طریقت بنی نہیں سکتے وہ علمائے طریقت ہیں لہذا جو ان کو علید علیدہ کرتا ہے وہ ضرور کوئی شیطانی کام کرنے والا ہے کہ وہ اتنی چاہتا کہ لوگ علمائے شریعت کے پاس جو وہ علمائے شریعت کہہ رہا ہے علماء کے پاس جا کر دین سیکھیں اگر دین سیکھ لیں گے تو لوگ پھر جہالتوں سے باہر ہو جائیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جاہل کو آپ اپنے ہر مقصد کے لیے بلا چونوں چرا اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس کو جاہل رکھیں یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کہ ایسا مفلوج ذہن بنا دو اپنے متبع کا اپنے پیروی کرنے والے کا کہ نہ وہ علم سیکھے نہ اس کو کچھ آئے بس جو میں کہوں وہ یہ مانے تو یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے اور میں کہوں مانے جب الٹا بولوں سیدھا بولوں صحیح بولوں غلط بولوں مانے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اسے کہیں نہ جانے دیں اور صرف اپنی تعلیم کے دائرے کے اندر اس کو رکھیں اور یہ کب ہوگا جب آپ دل میں اس کے نفرت پیدا کریں دوسرے کے لیے کراہت پیدا کریں دوسرے کو غلط ثابت کریں آپ یوں کہیں اگر جیسے آپ دبے قسم کے پیر ہوتے ہیں ارے یہ علماء ظاہر اور ہوتے ہیں ہم علماء باطن ہیں حالانکہ ظاہر کے بغیر باطن حاصل ہوئی نہیں سکتا یاد رکھیں اچھی طریقے سے اور جتنے بھی اب صحابہ اکرام نے کہ ظاہری علم نہیں سیکھا اور وہ سب کے سب باطنی علوم سے مالا مال تھے کہ ہر نبی ظاہری علم اللہ تبارک و تعالی سے نہیں سیکھتا اور باطنی علوم سے مالا مال یہ اور جتنے پدروں سو سال میں ہمارے اکابرین گزریں کوئی بھی ولی لے لیا ہم تو جب تصوف کا نام لیتے ہیں اور صوفیہ اعظام کا ذکر کرتے ہیں تو بس عبادات روزیں نمازیں ان چیزوں کو ذکر کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے تصوف اور یہی سب سے بڑی ہماری میجر مسٹیک ہے یہ سب کو آپ معلوم کر کے دیکھیں ان کے سوانہ حیات پڑھ کر دیکھیں سب نے علم حاصل کیا ہوتا یہ سب کے سب علم ہوتے ہیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی جاہل کو ولایت تو ملتی ہی نہیں ہے تو خلاص ایک الام یہ کہ بالکل غلط قسم کے خیالات ہیں شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہیں جو ان کو علیدہ کرنے کی کوشش کرے گا حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو جہنم میں اکیلا کیا جائے گا اس کو جہنم میں الگ کیا جائے گا یہ اچھی طرح یاد رکھیں تو ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں ایک انہوں نے کوئسن کیا کہ یہ کتابیں کرائے پر دینا لینا کیا شریح حیثیت رکھتا ہے دیکھیں یہ پہلے دور میں تو عقیدہ فقہ حنفی میں موجود ہے کہ کتابیں کرائے پر لینا دینا سختی سے منع ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کتابیں ضروری ہوں علم دین سیکھنے والی ہوں اور ان کو کرائے پر لیا دیا جائے اور جو غریب آدمی ہوگا جو کرائے افورڈ نہیں کر سکتا تو یقینی سی بات ہے کہ دینی کتابوں سے اس علاقے میں کمز کا مدور ہو جائے گا اس لئے منع فرمایا کہ کتابیں ویسی پڑھنے کے لئے دی جائیں کرائے پر نہ دی جائیں لیکن آج کل کے دور کے تقاطے کے مطابق اب باقاعدہ کرایا اور اس پر اجارہ ہوتا ہے لائبریریز میں بھی آپ دیکھیں بعض وقت ممبرشپ باقاعدہ فی دی جاتی ہے پورے سال کی فیز دیتے ہیں باقاعدہ وہاں جا کے سٹڈی کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ سے اجارہ ہی ہوتا ہے اور بعض ایسی لائبریریز بنی ہوتی ہیں وہ کتابیں دیتے ہیں کچھ پیسہ لے کر دیتے ہیں یا پرائیویٹ طور پر لوگوں نے اس طرح ایک چیزیں شروع کی ہوئی ہیں تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا کوئی علاقہ ایسی کوئی جگہ جہاں پر ضروری کتابیں آپ کے پاس ہوں اور لوگوں تک وہ علم پہنچنا چاہیے اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے اس قرائے کو نہ دینے کی بنا پر اس علم سے محروم ہوں وہاں پر ایسا کرنا سختی سے منع کیا جانا چاہیے اور مکروح قرار دیا جائے گا ایسی جگہ ایسا نہ کریں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیل خریدتا ہے ایک شخص کو دے دیتا ہے وہ اس کو کھلائے گا پلائے گا اس کو جوان بڑا کرے گا پھر جب یہ بکے گا تو جتنا پیسہ آئے گا آدھا یہ رکھے گا آدھا یہ کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طرح کا معاہدہ بالکل سخت ناجائز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے بیل اس کو دے دیا اب یہ کتنے میں بکے گا اور کتنا اس کا نفع آئے گا یہ جو خدمت کر رہا ہے یہ گویا کہ وہ نفع بطور اجرت ہی لے گا کیونکہ یہ اس کا بیل پال رہا ہے اور یہ اجرت مجھول ہے یہ ہو سکتا ہے بہت ہی کم پیسے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل مر جائے تو بہرحال خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح کے معاہدات کو شریعت سختی سے ناپسند فرماتی ہے جس میں اجرت بالکل ہی آخر تک مجھول رہے یہ صحیح نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ بیل اگر آپ رکھواتے ہیں رکھوا سکتے ہیں لیکن اس کو جوان کرنے تک یہ اجرت تیہ کریں کہ اس کی خدمت آپ کریں گے یہ اتنے اتنے پیسے وہ کہہ کہ میں لوں گا یا آپ کہیں میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا اس کے جوان کرنے تک اس کی گنجائش پھر بھی نکل سکتی ہے اور وہ فکس رقم ہونی چاہیے اس طرح کے نفع کے اوپر اس کو موقف کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر شہر میں تعلق جسمانی قائم کرنے کے صلاحیت نہ ہو بعد میں نکاح کے بعد معلوم ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن پہلی بات یہ کہ ہمارے شریعت بھی اس بات کو لائک کرتی ہے پسند کرتی ہے کہ اس قسم کا کوئی مرض ہو تو اپنے ماں باپ کو خبر دینی چاہیے کسی کی بچی کی زندگی برباد کرنا یا خود اپنے آپ کو ذلت اور بیزتی پر پیش کرنا یا پھر منتیں کرنا کہ میرا راز راز رکھ لو اور سامنے علی بیچاری مان کر اپنے جذبات اور احساسات کے اگلہ گھونٹی رہے یا خدا نہ خاصتہ پھر وہ غیر مردوں کی طرف اس کا مایالان ہوں کہ تقاضہ نفسانی پوری کرنے کے لیے اور یہ پھر بے حیاء بن کر وہ چیزیں جاننے کے باورد نظر انداز کرے کہ نہیں ورنہ میرا راز بھی ظاہر ہو جائے گا اتنی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں اس لیے بہتر ہے اگر اللہ تعالی نے کوئی کسی کو ایسے عیب میں مبتلا کیا ہے تو بہرحالی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ ہرگز ہرگز شادی نہ کرے اسے پہلے بتانا چاہئے بلکہ میں تو صحت مند نوجوانوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں نصیت کرتے ہیں کہ آپ جب شادی کرنے لگے اس سے پہلے ایک میڈیکل چیک اپ اپنا پورا کروالے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ ہونے چاہئے ایسی بچیوں کا ہونا چاہئے اگر کروانا چاہے تو تاکہ بعد میں پیچیدگی پیدا نہ ہو ورنہ بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تلاقی ہو جاتی ہیں میرے پاس ایسے سیکڑوں کیسز آئے ہیں تو خلاص ایک الام یہ ہے کہ بہرحال یہ پہلے ہی بتانا چاہئے نوجوان کو اور شادی نہیں کرنی چاہئے کسی بچی کے زندگی خراب نہ ہو دوسری صورت یہ ہے جو اب آپ نے بتائی کہ شادی ہو گئی جی اب کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب بچی کے اختیار حاصل ہے اگر وہ چاہتی ہے قربانی دینا شوہر سے محبت رکھتی ہے شوہر اچھا ہے باقی چیزوں کے اندر اور وہ کہتی ہے میں اسی زندگی گزار لوں گی یہ اس کی مرضی ہے وہ ساتھ رہ سکتے ہیں اور اگر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے طلاق دو تو پھر شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے واجب ہے کیونکہ وہ عزیت میں ہے تکلیف میں ہے اس کو چھوڑ دے اور اگر شوہر نہیں مانتا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بچی اگر کوڑ سے رجوع کر دے اور جیج اس کو کہے کہ آپ طلاق دے دے نہیں مانے تو ون سائیڈیڈ جیج اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے تاکہ بچی ایک ظلم مسلسل سے نجات پائے اور یہ خلا جس کو کوڑ کا خلا کہتے ہیں لوگ پر سے یہ فسخے نکاح ہے فس منز نکاح کو ختم کرنا یہ کوڑ کا اس صورت میں نافذ ہوگا اور بچی اس طرح کوڑ سے الیدگی لے لے اگر کوئی سے انہوں نے کیا کہ عدالتی خلاع کا کیا حکم ہے دیکھیں خلاع جو ہے وہ اس کی پہلے اصل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پیسوں کے بدلے میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے یہ خلا ہے اور بغیر پیسوں کے دے تو شریعت اس کو کہتی ہے طلاق اس کا مطلب ہے کہ شوہر ہی خلا کرے گا شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے جج نہ خلا کر سکتا ہے نہ جج طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ شوہر نہیں ہے تو یہ جو کوٹ سے بعض اوقات ایک آرڈر جاری ہوتا ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے یہ فسخے نکاح ہے جیسے ابھی میں نے بتایا خلا ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا صرف دو صورتیں فقہ نفی میں بڑی لکھی ہیں ایک یہی جو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ حقوق زوجیت پر انسان بالکل بھی قادر نہ ہو اور دوسرا مفقود الخبر کہ وہ کئی ایسی جگہ چلا گیا جہاں جنگیں ونگیں ہو رہی اور اب شوہر کا کچھ پتہ نہیں کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے کوئی اس کی اطلاع نہیں مل رہی تو عورت جج سے آ کر کہے گی یعنی کوٹ میں دعویٰ کرے گی کہ مجھے الادگی دلوائی جائے وہ جج تحقیق کرے گا اور چار سال کی مدد دے گا چار سال کے اندر اطلاع مل جائے شوہر کی تو نکہ قائم رہے گا نہیں ملے وہ پھر آکے کوٹ میں بتائے گی تحقیق ہوگی اور اس کے بعد جج جو ہے وہ ون سائیڈر فسخے نکہ کر دے گا اب یہ عورت نکہ سے فارغ ہو گئی کسی عورت سے شادی کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ابھی جو ہماری بعض بہنیں جو ہوتی ہیں کوٹ میں اور پھر وکالہ سے مشورہ کرتی ہیں اور یہ وکیل اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں ایسے نجات نہیں ملے گی الزام لگاؤ کہو لکھو کہ شوہر میرا زانی ہے غیر عورتوں سے مراسم ہے شراب پیتا ہے الٹی سیدھی حرکتوں میں ہے مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے خرچہ نہیں دیتا یہ سب لکھو گے تو کیس مضبوط ہوگا اس طرح جھوٹ لکھ کر پھر جو ون سائیڈڈ یہ فسخ نکاح کا آرڈر لیا جاتا ہے یاد رکھیں اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے یہ عورتیں اپنے شوہر کے نکاح میں رہیں گی اور کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں چاہے کوٹ کا یہ آرڈر کیونکہ جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس میں نکاح قائم رہے گا اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اس میں ماباب بھی شریک ہو جاتے ہیں بساوقات اس پر توجہ رکھنے چاہیے اور وقالت کے پیشہ فی نفسی ہی جائز ہے وکیل اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بولے مظلوم کو ظالم ظالم کو مظلوم بنائے تو وہ اس کا قصور ہے لیکن وقالت کے پیشہ شرعن بالکل درست ہے اس میں حرج نہیں ہے اب اپنے میزمان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ہر قدم پر شرعی تقاضوں کو اور شریعت کو ملہوز رکھنے کی توفیقاتہ فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب